بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزت خود سے کرتا ہے یہ وہ تمام چیزیں جس کو ڈسکس کرنے کے لئے آج ہم اپنے اس اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ انسان بسکلی ہے کیا اور ڈپریشن میں کس طرح سے چلا جاتا ہے انسان کو ڈپریشن میں لے جانے والی کون سے ایسے عوامل ہیں یا کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے انسان اگر ڈپریشن میں جاتا ہے تو کس ایج سے انسان ڈپریشن میں جانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاکستان میں آج کال سپیشلی جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ان حالات میں کیا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی ڈپریشن میں جاتا ہے یا باقی کی پوری فیملی بھی ڈپریشن میں جا سکتی ہے کیا آج کے بچے بھی ڈپریشن کو اسی طرح سے فیل کرتے ہیں جس طرح سے ایک بڑا دمی ڈپریشن کو فیل کرتا ہے انسان کی بیسک کون کون سی ایسی نیڈز ہیں جس کو اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنی اس کو سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے آج اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ آج ایک بڑی اہم شخصیت سٹوڈیو میں موجود ہیں ما شاء اللہ سے آؤثر بھی ہیں اپنی بک بھی لکھ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مارکٹ میں ان کی دوسری بک بھی مستقبل قریب میں آنے والی ہے سائیکو تھرپسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشنشپ کوچ ہیں اور اس کے اوپر خاص کر کے سپیشلی اگر ریلیشنشپ کوچنگ کی بات کی جائے تو بہت اچھا کام کر رہی ہے اس پر میری مراد جناب فائزہ اسلام صاحبہ اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ بلکو ٹھیک میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ تشریف لائیں یہ بتائیے گا کہ انسان ڈپریشن میں کیوں چلا جاتا ہے اور سب سے پہلے ڈپریشن یہ بسکلی ہے کیا ڈپریشن ایک کیامیکل ایمبالنس کی کنڈیشن کا نام ہے جو کہ مختلف عوامل کی وجہ سے انسان کے اندر وجود میں آتی ہے جس میں انسان کے ایکسٹرنل سکمسٹانسز بھی ہیں اور اس کے کچھ انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں ان سیچویشن سے جب انسان ہینڈل نہیں کر پاتا تو اس کے ڈپریشن میں جانے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اور ایونچولی وہ چلا جاتا ہے جب وہ ان سکمسٹانسز کو ریزولف نہیں کرتا ان کانفلکٹس کے اوپر کام نہیں کرتا ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا ان ایشیوز کو ایڈریس نہیں کرتا جو اس کے زندگی میں آلریڈی چل رہے ہیں موجود ہیں تو اس کے ڈپریشن میں جانے کے امکان سو فیصدی بڑھ جاتے ہیں اچھے ڈپریشن کی کیا ایج کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگ جانا بچپن سے بچوں کو بھی سنتے ہیں بہت ڈپریشن ہو رہا ہے یہ بچوں میں کس چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے بڑے تو چلو جن سرکمسٹانسز کا آپ نے ذکر کیا حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹریفک کے حالات مالی مسائل کا سامنا اور پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہیں تو بچوں کو کس چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے دیکھیں میں اگر اپنا بچپن یاد کرتی ہوں تو ہمارے زمانے میں بچوں میں ڈپریشن کے نام کے کوئی چیز نہیں کرتی ہی نہیں تھی اور ایون ایڈلٹ ایج میں بھی ڈپریشن شاز و ناظر ہی نظر آتا تھا لیکن اگر آپ اس کو پچھلے دس پندرہ سالوں میں دیکھیں تو ڈپریشن کا جو سطح ہے وہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے اور بچوں میں یہ ڈپریشن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بچوں میں اگر میں اس کو کہوں تو ڈپریشن سے زیادہ بچوں میں انگزائیٹی نظر آتی ہے اصل میں ڈپریشن کا لفظ ہماری زبانوں پہ اس قدر چڑ چکا ہے کہ جہاں پر بڑے ڈپریشن ڈپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو بچے وہ لفظ بڑوں سے ہی تو سنتے ہیں وہ ایکچولی ڈپریشن نہیں ہوتا بچوں کو وہ ایکچولی ایک گھپراہت سے بے چینی سے انگزائیٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اس سیچوئیشن کو کوپ اپ نہیں کر پاتے تو اس سے اوورویلنڈ ہو کر سیٹ فیل کرنے لگتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے لوگ جس میں ان کے پیرنٹس بھی شامل ہیں اساتذہ بھی شامل ہیں دوست ہیں بہن بھائی رشتے دار ہیں جب وہ اس میں ان کو ہیلپ نہیں کر رہے تو الٹیمٹلی پھر وہ اداس رہنے لگتے ہیں سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں لو سیلف سٹیم میں چلے جاتے ہیں جس کا پھر الٹیمٹ ریزلٹ پھر ڈپریشن ہوتا ہے لیکن آغاز ڈپریشن سے نہیں ہوتا اس سے پہلے کی بہت ساری سٹیجز ہیں جہاں سے گزر کے وہ بچہ بھی ڈپریشن تک پہنچتا ہے جس طرح سے میڈے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا انسان جو ہے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی کہ خود کو کیسے پہچان سکتا ہے خود ہی ہے کیا چیز جو اقبال نے بھی اتنے سال پہلے کہا تھا خود ہی کو کار بلان دیتنا گیا ہر تقدیر سے پہلے تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں سے تو ہم بڑا ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ریسپیکٹ کریں عزت کریں ہم خود کتنی عزت کرتے ہیں اس بوڈی کی اپنے آپ کی سیلف ریسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت بات آپ نے اس وقت پوچھی ہے اور انتہائی اہم سوال ہے دیکھیں میں اس کو نا سیلو سٹیم سے کوٹ کرتی ہوں سیلو سٹیم کہتے ہیں انسان کی اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کرتی ہوں میں اپنے بارے میں کیا رائے رکھتی ہوں آیا میں ایک خوش رہنے والی انسان ہوں آیا میں ایک اداس غمگین رہنے والی انسان ہوں آیا میں ایک کامیاب انسان ہوں ایک کامیاب تھیرپسٹ ہوں یا میں ایک ناکام انسان ہوں تو سیلو سٹیم اس کا نام ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا رائے رکھتی ہوں صحیح جب ہماری اپنے بارے میں رائے کمزور ہوتی ہے خراب ہوتی ہے دسٹریکٹڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری لو سیلس ٹیم ہوتی ہے اور لو سیلس ٹیم لیڈز تو ڈپریشن یا آپ اس کو کہہ لیجئے لو کانفیڈنس جس کو اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا یعنی انسان اپنے بارے میں اتنا پہچانتا ہو کہ مجھے جس رب العزت نے اشف المخلوقات بنایا ہے اگر میں اشف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے میں اپنی ہی عزت نہیں کرتا تو پھر میں اپنا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں ایک بہت میں آپ کو بتاؤں اگر میں آپ کے ساتھ اپنی ٹپ شیئر کروں کہ میں اپنی سیلس ٹیم کو کیسے آئی رکھتی ہوں تو میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں کیوں میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گی کیونکہ میرے رب کو پسند ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں میں اپنے معاش کو بہتر بناوں گی یہ میرے رب کا حکم ہے کیونکہ میرے رب کو قوی مومن پسند ہے بنسبت ایک کمزور مومن کے میں اگر اپنے اخلاق کو بہتر بناوں گی تو یہ میرے رب کو پسند ہے کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بناوں جیسا کہ ہم حدیث کی روح سے بھی جانتے ہیں کہ عمال کا دار و مدہ نیت پر ہے تو جب ہم اپنی نیت کو اس رب کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو بیسکلی سب سے پہلے تو ہم نے کیا کر رہا کہ ہم نے آپ کو اپنے کریٹر سے اپنے رب سے جوڑ لیا جب ہم نے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو پھر ہماری سیلس ٹیم خود بخود اوپر آ جاتے یعنی بیسکلی کیا ہے یہ کہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا جس کا ذکر اقبال کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا تو میں نے اس خودی کو اپلفٹ کر لیا جب میں نے اس کو اپلفٹ کر لیا تو پھر اس کے بعد میرے لیے جب میں نے خود کو پہچان لیا تو پھر میرے لیے زندگی میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا پھر میں اس کو ایسے دیکھوں گی یہ تو ایک سیچویشن ہے بھائی سیچویشن تو سب کے ساتھ آ سکتی ہے ہر سیچویشن سے گزر جائیں گے بہتر ہو جائے گی ہاں وہ جیسے کسی نے کہا نہ کہ اگر آپ جملہ یاد کر لیں کہ کوئی بات نہیں یہ وقت ہے گزر جائے گا تو اگر ہر ایسی سیچویشن کے بعد کہ جب آپ پریشان ہیں غمگین ہیں مایوس ہیں تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی بات نہیں یہ وقت گزر جائے گا میرے سامنے یہ وقت آیا ہی اسی لیے ہے کہ میرا رب مجھے میرے اندر کچھ کالٹیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر جو کمیاں ہیں جو کوتہیاں ہیں میں اس کو دور کر لوں اس لیے وہ سیچویشن میرے پاس آئی ہے اور اگر میں نے اپنے آپ کو موڑ نہیں کیا میں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئی تو وہ سیچویشن تب تک رہے گی جب تک میں اپنے آپ کو بدل نہیں لوں گی لیکن اس میں تو میڈم بہت بڑے مضبوط آساب کی ضرورت ہے اس مضبوط آساب کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا ہم اپنی پہچان تو بنائیں گے لیکن اس کے لیے ایک کمزور انسان ہے انسان تو کمزور ہے اس کو کن کن چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا پڑے گا اور کن کن چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط سٹرونگ مین بنا سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت ساری ایسپیکٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی کے مین تو چار ایسپیکٹس ہیں ویسے بہت سارے ہیں اگر میں مین کی بات کروں تو ایک ہے اس میں اس کا فیزیکل ایک میں اس کا ایموشنل ایک میں ہے انٹلیکچول اور ایک میں ہے سپیرچول یہ چار مین ہے اور اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو ایک فائنانشل ہے ایک مورل ہے ایک سپیرچول ہے ایک سوشل ہے تو جب ہم ان چار ایسپیکٹس ہیں جب ہم اس کے اوپر ہر ہر کیٹیگری میں کام کرتے ہیں تو ہماری جو سیلو سٹیم ہے وہ بھی گروہ کرتے ہیں اور ہمیں مضبوط آساب کے مالک بنتے ہیں اور جیسے اگر ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں دیکھیں میں کمزور یا بے بس اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کی بنائیوی تقدیر کے آگے ضرور بے بس ہوں لیکن اگر میں اٹھتے بٹھتے اپنے آپ کو یہ کہوں گی یا انسان اگر ہی کہتا رہے کہ میں تو کمزور انسان ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا تو یقین جانے کہ ہمارے الفاظ سب سے پہلے ہمارا اپنا موریل ڈاؤن کرتے ہیں وہ جو جتنی استطاعت ہے نا کچھ کرنے کی آگے بڑھنے کی جو لگن ہے وہ ہی ختم ہو جاتی ہے مطلب اگر ختم نہیں تو اس میں ایک ڈپ آ جاتا ہے مطلب ہم نہیں سے سٹارٹ کریں گے تو اس کا جواب بھی نہیں ملے گا پوزیٹیف وائبز لے کے چلیں گے تو پوزیٹیف بھی بلکل درست فرمایا ہماری تو بات کا بھی آغاز نہیں ایسا ہی نہیں ہے ہماری تو جملے کا آغاز ہی نہیں سے ہوتا ہے تو وہ نیگٹیف پرسنیلٹی جو ہے وہ یقین ہے دوسرے کو پر بھی اسی طرح کے امپیکٹ اور وائبز بھی چھوڑے گی جہاں ہم نے سیلف اسیسمنٹ کی بات کی خود احتسابی کو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جس طرح سے آپ نے کہا میں سمجھاؤں اور کانفیڈنٹ ہو جائے نہیں جی میں ہی کر سکتا ہوں اور کانفیڈنٹ ہو کے تو نہیں کر رہا یہ کتنا ضروری ہے خود احتسابی کے لیے اپنے گربان میں جھانکنا بہت ضروری ہے اور ہمارا اگر میں سپیسیفکلی بات کروں ہمارا جو قومی مزاج بن چکا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم انگلی دوسرے پر اٹھاتے ہیں اپنی طرف نہیں کرتے اشارہ اپنی طرف نہیں ہوتا دوسرے کی طرف ہوتا ہے دوسری طرح جب اٹھاتے ہیں تو تین چار اپنی طرف بھی تو اٹھتی ہے نا تو جب تک ہم انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے رہیں گے خود احتسابی کر نہیں پائیں گے اور خود احتسابی کے لیے سب سے جو بہترین میں جو ایکسرسائز اپنے کلائنٹس کو بھی بتاتی ہوں پیشنس کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جب بیٹ پہ لٹیں تو اپنے پورے دن کا ایک جائزہ لیں ریویو کریں ریویو کریں ایک سب سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ الٹا ریویو شروع کریں اگر آپ رات کے دس بجے بیٹ پہ گئے ہیں تو ساڑھے نو بجے کیا ہوا تھا نو بجے کیا ہوا تھا آٹھ بجے کیا ہوا تھا اس وقت میں نے یہ کام ایسے کیا تھا اگر میں اس کام کو ایسے کر لیتا تو یہ کام کتنے بہترین طریقے سے ہوتا آپ صبح بیدار ہونے تک کان جا اور آپ یہ کریں گے تو ہوففولی کہ آپ صبح تک چلیں ویسے اس سے پہلے نیند آ جاتی ہے تو کر لے تو اچھا ہے یہ بڑا بہترین وقت ہے اور پھر ایک صرف کرنا نہیں ہے اس کے بعد تہہیہ کریں کہ کل صبح اٹھ کے آج صبح جو غلطی کی تھی کل صبح نہیں دورانی میں نے اچھے سیلف ایکسپٹنس کتنی ضروری ہے بہت ساری باتوں پر جس طرح آپ نے کہا کہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں ہم اپنے لیے تو بہت اچھے وکیل بن جاتے ہیں وقالت کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں میں بہت اچھے جج بن جاتے ہیں اس کو فوری طور پر فیصلہ دیتے ہیں ایکسپٹنس کتنا ضروری ہے اور جو سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور کمزور لوگ کہ آپ نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ایسا ہی ہے میرا خیال میں انسان کو خوش رہنے کے لیے سیلف ایکسپٹنس ایک بنیادی چیز ہے جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کو محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو قبول کرنا لازم ہے اس کو اس کی تمام خامیوں کے ساتھ اور اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اسی طرح سے جب آپ زندہ رہنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے جب آپ خود کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ وہ ہے ایکچول سلف ایکسپٹنس وہ جب تک اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے پورے طریقے سے میں جو ہوں جیسا ہوں جہاں ہوں میں نے اپنے آپ کا قبول کیا اب قبول کرنے کا مطلب ہے میں نے رب کی رضا میں راضی ہو گیا اگر میں رب کی رضا میں راضی ہوں تو پھر خوش ہونا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہتی سیلف ریالائزیشن میں میں یہ سمجھا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر خوش نہیں ہوں گے دوسروں کی خوشیوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندر کا موڈ یا اندر کا ماحول آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ باہر کی جتنی بھی بیرونی خوشیوں ہوں گے ان کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے اچھا سیلف ریالائزیشن کی جو میں نے بات کی کس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی میں اندر سے خوش ہوں یا دکھاوا کتنا کرنا پڑتا ہے دکھاوا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وہ اندر کا جو اپنا آپ ہے اس کو مارنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا دیکھیں سب سے بہری بات تو یہ کہ انسان 24 بائی 7 خوش رہ نہیں سکتا یا ہفتے کے ساتھ دن وہ خوش رہ نہیں سکتا یا سال کے بارہ مہینے وہ چہرے پہ مسکرات سجا کے رہ نہیں سکتا اور نہ اندر سے خوش رہ سکتا ہے انسان کی زندگی مدو جذر کا نام ہے اپس ان ڈاؤنز آئیں گے ان اپس ان ڈاؤنز کو سب سے پہلے تو کریجزلی فیس کرنا یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے بہت سارے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہی اس وجہ سے ہیں بہت سارے بچے میں آپ کو بتاؤں جو میں پاس ٹین ایج بچے آتے ہیں یا ایون جو اٹھارہ سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں ڈلٹ ایج کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ نی مسائل ہیں دنیا میں ان تو سوچے ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو اتنی پروٹیکٹنڈ لائف دی ہوئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس لائف یہی ہے جو ماں باپ دیتے ہیں وہ ممی ڈیڈی لائف جو ہے وہ ممی ڈیڈی بوائی بن جاتے ہیں وہ ممی ڈیڈی باری لائف گزارتے ہیں اچھا میڈم مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ سیلف ریالائزیشن کیا ہوتا ہے خود احتسابی کامل کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچان کیسے سکتے ہیں تو جس طرح سے میڈم فائزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی باتیں کی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود کو پہچانیں گے نہیں کہ میں ہوں کون میں کس لیے آیا ہوں اس دنیا کے اندر میرا بیسکلی پرپس کیا ہے تو تب تک ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس طرح سے جو ہے نا وہ فلفل نہیں کر پائیں گے پوزیٹیو ویو میں جتنی دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ پوزیٹیو وائبز اور پوزیٹیو انرجی کو لے کر نہیں نکلیں گے تو یہاں پر لے گئے چھوٹا سا بریک بریک سے لوٹ کے آئے گے تو یہی سے کنٹینو کریں گے سٹے ٹون ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے جیسے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک میڈم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کیا ہم چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں اگر نہیں رکھ سکتے تو کیوں نہیں رکھ سکتے میں اسی سوال کو کنٹینو کروں گا اور لے کے چلوں گا میڈم فائزہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ سائکو تھرپسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے ریلیشنشپ کوچ بھی ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں اور دیکھنا یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے ایک جیسا نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا بڑا اچھا ٹاپک چلنا ہے کس طرح سے ہم موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے ایک ہی جیسا وائبز آ سکتی ہیں مجھ سے میں چوبیس گھنٹے ایک ہی جیسا انرجیٹک رہ سکتا ہوں سوپر آٹھ بھائی سے لے کے اگلے دن سوپر آٹھ بھائی تک کیا میں اسی طرح سے انرجیٹک طریقے سے کام کر سکتا ہوں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر دو بیٹریان ہیں ایک پلس ہے ایک منس ہے ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے آپ جس بیٹری کو فیول دیں گے وہ کام کرنا شروع کر دے گی بات یہ کہ دونوں بیٹریان چلتی ہیں ہمارے اندر ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے کہ آپ کے اردگرد کا انوارمنٹ کیسا ہے انتہائی پوزیٹیو انوارمنٹ ہے اچھی کتابیں پڑھتے ہیں اچھے لوگوں سے ملتے ہیں اچھے ٹریننگز اور اچھے کورسز لیتے ہیں اچھے پروگرامز دیکھتے ہیں گپے لگاتے ہیں جوکس کریٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ڈائیٹ اچھی لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر پوزیٹیوٹی کریٹ ہونے لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوزیٹیو بیٹری کو چارج کر رہے ہیں اور پھر انسان ہے ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے نہ ہر وقت موٹیویٹ رہ سکتے ہیں آفیس جاتے ہوئے کرافک مل جاتا ہے الجھر ہونے لگتی ہے آفیس پہنچے کام پہلے سے تیار نہیں تھا یا فائل ٹینٹ ریڈی نہیں تھی آپ کی ٹیبل پر یا بہت گھر سے بیگم سے ڈانٹ کھا کہا ہے اس نے ڈانٹ دیا تو اس نے ڈانٹ دیا تو اس کے بعد بھی غصہ آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں سوال یہ آتا ہے کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم ہر وقت موٹیویٹ رہیں تو میں سب سے ہی کہتے ہو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت موٹیویٹ رہیں یہ ایک انریالیسٹک اپروچ ہے ہر وقت خوش رہنے آپ کوشش کریں کہ آپ خود خوشی کریں کوئی آپ کو تھالی میں رکھ کے خوشی نہیں دے گا آپ کو خوشی خود کرنی ہے جب آپ خوشی کرتے ہیں تو آپ خود خوش رہنے لگتے ہیں یعنی آپ کا جو پوزیٹیو بیٹری ہے وہ چارج رہنے لگتی ہے اور پھر ایسے ہی انسان سے جواں ملتے ہیں تو اس سے بڑی پوزیٹیو وائپس فیل ہوتی ہیں اچھا میرے اس میں کانسلنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کسی کو بھی موٹیویٹ رکھنے کے لیے یا موٹیویٹ رہنے کے لیے کسی منٹور سے کسی ٹیچر سے کسی تھراؤپس سے کانسلنگ لینا بڑی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانسلنگ صرف باتوں کا نام ہے یا واقعی کانسلنگ کے اندر کوئی ایسی تھراؤپی موجود ہوتی ہے جو آپ کو پوزیٹیو رکھتی ہے آپ کی وائپ پوزیٹیو رہتی ہے کانسلنگ ہے تو باتچیت کا نام سی بی ٹی تھرپی جس کو ہم کہتے ہیں کاغنیٹیو بیہریل تھرپی آج کے نفسہ نفسی اور مصروفیت کے دور میں باتچیت ہی کا تو وقت نہیں ملتا دو انسانوں کو ماں کے پاس بیٹی کے لیے وقت نہیں ہے بیٹی کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں ہے بھائی کے پاس بھائی کے لیے وقت نہیں ہے باپ بیٹے سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے بیٹا باپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کے پیٹ میں در تھا آپ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں تو یہ جو نفسہ نفسی ہے نا تو اس میں انسان کو انسان کا سہارہ چاہیے اس کے لیے جب ہمیں اپنوں کا سارا نہیں ملتا جو کہ بہت ضروری ہے تو پھر ایک ایسا انسان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جس سے ہم جا کے اپنی دل کی ہر طرح کی بات شیئر کر سکیں جو ہمیں جج نہ کرے جو ہمیں یہ نہ کرے کہ دیکھو جی تم غلط ہو تم تو انتہائی بیوقوف انسان اور تم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کانسلر کا یہ کام نہیں ہوتا کانسلر آپ کو سنتا ہے آپ کو جج نہیں کرتا اور کسی کو اپنی بات سنانا اتنی بڑی تھیرپی ہے کہ جس کے بارے میں آج بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کیا ہوا بات ہی تو کرنی ہے نا کسی سے بھی کر لیں گے آپ جس سے بات کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو تھیرپیوٹک وے میں سن رہا ہے یا نہیں this is more important thing کیونکہ سننا ایک آرٹ ہے سننا ایک patience کا نام ہے بہت سے لوگوں کے پاس وہ patience نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی بات سنے ہیں وہ آپ کو بیش میں کاٹ دیں گے دو سوال اٹھائیں گے تھوڑے دن میں پھر سوال اٹھائیں گے judgmental comment پاس کریں گے تو بات سنانے والا تھوڑا irritate ہو جاتا ہے تو counselor کی best quality ہے جو سب سے اولین quality ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا listener ہوتا ہے اور وہ اپنی listening capacity سے سامنے والے انسان کو بڑا ہلکا feel کراتا ہے پھر وہ ایسے questions raise کرتا ہے ایسی realization دیتا ہے کہ وہ مشوارہ نہیں دیتا وہ impose نہیں کرتا کہ دیکھو تمہیں ایسا کرنا چاہیے وہ بات اس طرح کرتا ہے کہ اگلے انسان کو خود بہت یہ realization ہوتی ہے اس کا insight اس کی جو اس کا جو insight ہے نا وہ روشن ہوتا ہے اس کو معرفت کی روشنی ملتی ہے اس کو importance دے رہا ہوتا ہے اسی importance سے وہ اپنے آپ کو حسین کرتا ہے basically اس کی بصیرت اس کی بصارت تو الگ ہے نا اس کی بصیرت جاگ جاتی ہے اچھا میٹم آج کل جو family oriented لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ joint family system ہمارے ہاں ختم ہو گیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے لیے بھی counseling کی ضرورت ہے جو نئے شادی شدہ جوڑے یا جو شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی اس طرح سے pre marriage counseling کرانی چاہیے یا ان کے لیے بھی کوئی ایسے counselor ہونے چاہیے جو ان کو سمجھا سکیں guide کریں کہ کل کو آپ کو life گزارنی ہے تو کس طرح سے گزارنی چاہیے اس کے لیے بھی آپ suggest کرتی ہیں counseling میں اس کے لیے pre marriage education suggest کرتی ہوں جس کے اوپر میرا course انشاءاللہ ready ہو رہا ہے جس کو میں بہت جلد launch کرنے والی ہوں ہمارے ہاں pre marriage counseling بہت ضروری جس کو آپ دوسرے الفاظ میں pre marriage education دیتے ہیں ہمارے ہاں بچوں کو bba, mba, doctor, engineer بنانے کے لیے تو یونیورسٹی میں ڈگرییاں موجود ہیں لیکن marriage counseling جو کہ pre marriage education جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی system نہیں ہے کوئی training courses نہیں ہیں کوئی اس طرح کے لوگ ہیں counseling کرتے ہیں relationship coach موجود ہیں بہت limited ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں وہ تب کرتے ہیں جب شادی کے بعد issues آنے لگتے ہیں یعنی وہ post marriage issues کے اوپر counseling کرتے ہیں جب تباہی آ چکی ہوتی ہے conflict issues کو وہ basically discuss کر رہے ہوتے ہیں ہاں آپ شادی سے پہلے کیا qualities آپ نے اپنے اندر develop کرنی ہے اس کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے اس کے اوپر بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے professional degree لینی ہے اسی طرح سے شادی سے پہلے یہ professional اسی طرح کی counseling وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے پرنہ اس کی کمی سے ہمارا معاشرہ ہمارا خندان ہمارے افراد ان کی شادی جدہ زندگی تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے اچھا میڈم آپ ڈر اور خوف کو کس طرح سے لیتی ہیں بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ڈر ان کے اندر بہت سارا ہوتا ہے وہ نہ اپنے counselor کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ خود کو motivate کر پا رہے ہوتے ہیں تو یہ کون سا ڈر ہے جو ان کے back of the mind کا ہی موجود ہوتا ہے اس ڈر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میں سمجھتی ہوں ان کے بیچے back of the mind ان کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی اور سن لے گا کسی اور کے سامنے ہماری بات کھل جائے گی تو میں ایسے تمام لوگوں کو اس program کے توسط سے ہی بتانا چاہوں گی کہ counseling کا جو basic جو پہلی شرط ہے وہ ہے privacy اور confidentiality تاکہ آپ پورے اتمنان اور پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھیں بات کریں اپنا مسئلہ share کریں ہم آپ کو اس کے بارے میں اس کا بہترین حل تجویز کریں گے آپ کے اچھے listener بن کے آپ کے اچھے دوست کی طرح آپ کو counselor کریں گے یہ ایک ڈر ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ساری لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی identity مجھے show نہیں کرتے بڑے business man ہوتے جب ان سے پوچھو کہ آپ کیا کام کرتے ہیں business کرتا ہوں کیا business کرتے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ اپنی identity دینا نہیں چاہتے کہ میں فلان company کا مالک ہوں میں فلان میرا میری فلان area میں فلان بھادرہ باد پہ وہ فلان shop ہے وہ ایسے بتانا پسند نہیں کرتے تو ایک identity کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے دوسرے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان کی secret چیزوں کا secret رہنے کا ان کو خوف ہوتا ہے تیسرا مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری society کا stigma ہے نا کہ counseling کے لیے جاؤں کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھے therapy کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں ایسے تمام لوگوں کو ہی بتانا چاہتی ہوں کہ therapy کے لیے آنے والا ہر انسان ایک مصبوط انسان ہے یہ اس کے growth mindset کی نشانی کہ وہ اپنے آپ کو grow کرنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل سے آگے نکلنا چاہتا ہے وہ realize کرتا ہے کہ اس چیز کی اگر مجھ میں کمی ہے تو میں وہ discuss کروں exactly جیسے ہم اپنے consultant کے جا کے discuss کرتے ہیں کہ میری فلان جگہ پہ pain ہو رہا ہے اگر بتائیں گے نہیں تو وہ کیسے دیکھے گا بالکل اسی طرح اگر اگر ذہن میں کوئی خرابی creatorی ہے کوئی سوچ میں کوئی خرابی آ رہی ہے کوئی بات ہے تو آپ اپنی consultant سے اپنے therapist اس کو بتائیں وہ آپ کو guide کرے گا کہ آپ کو اپنی سوچ میں کہاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو آپ یہ سمجھتے کہ ہماری society میں therapist کو یا consultant کو اس طرح سے accept ہی نہیں کیا گیا اب پھر بھی میں سمجھتی ہوں بہتر ہو گئے حالات لیکن آج سے دس سال پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اب پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ کافی حد تک اس چیز کو سمجھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ابھی بھی still آج کی تاریخ تک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور especially بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تیرپیس کے پاس جانے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہے نا تمہاری بات سننے کے لیے تم ہمیں بتاؤ گی کیا پرابلم ہے میں اس بات پہ دو سو فیصد یقین رکھتی ہوں کہ ماں باپ سے بڑا کوئی تیرپیس نہیں ہوتا کوئی کانسلر نہیں ہوتا لیکن بچے بعض اوقات ماں باپ سے وہ بات نہیں کر سکتے کس مشکل سے کس پریشانی اور کس غم کی تکلیف کی کیفیت سے گزر رہا ہے تو خدا کے واسطے اس کو نکالے اس تکلیف سے اور اپنی ایگو کو سائٹ میں کریں تھوڑی دیر کے لیے اچھا یہ جو ڈر اور خوف ہوتا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذہنی امراض کی طرف بھی بچے چلے جاتے ہیں یا بڑے بھی تو وہ ایسی کون سی امراض ہیں جس کی طرف جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں جس کا بعد میں پھر علاج ممکن ہے یا نہیں ہے علاج دیکھیں شروعات تو بچینی استرابیہ جیسے میں آپ سے شروع میں کہا انگزائیٹی سے شروعات ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ڈپریشن ہے کرونک ڈپریشن بن جاتا ہے جس کا ہم کلینیکل ڈپریشن کہتے ہیں جس میں سوسائیڈل تھوٹس بھی ہیں سیلف ہارم بھی ہے بعض لوگ سوسائیڈ کر بھی جاتے ہیں اس کے اندر لو سیلف سٹیم بے تہاشا لو سیلف سٹیم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر یہاں پر علاج نہیں ہوتا وہ بیماری بڑھتی جلی جائے تو پھر وہ او سی ڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے بائی پولر سکیڈو فرینیا یہ تمام وہ چیزیں کہ جب آپ بندہ یہاں تک چلا جاتا ہے تو اس کی واپسی پھر بہت مشکل مطلب لاس سٹیج ہو جاتی ہے مطلب جو ڈیائیگنوز ٹائم سے اگر ہو جاتا تو اس کا پھر علاج ممکن تھا اچھا میڈم آج کل ہمارے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں میں ایک اور قسم کا ڈر رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے اگر میں کسی تھرابس کے پاس جاتا ہوں تو لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں کوئی ذہنی بیمار ہوں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے میرے ساتھ تو اس طرح کے بھی تھوٹس لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے بچنے کے لیے ابھی اندر ہی اندر کڑکڑ کے جو ہے نا وہ جس کو کہیں گے تو وہ پھر زندگی جی رہا ہوتا ہے اس میں کیا کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا تو کام ہے کہنا لوگ تو کہیں گے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی سنتے رہیں گے تو اپنی کب سنیں گے اپنی سننا شروع کریں آپ کا دل کیا کہتا ہے اپنی دل کی بھی تو سنیں جو دل کہہ رہا ہے اس کو ایسا نہیں کہ بس دل کر رہا ہے کہ میں گلہ خراب ہے لیکن میں جا کے آئیس کریم کھالوں یا میں کول رنگ پیلوں اپنے دل کی سنیں اپنے دماغ کی بھی سنیں اس کو دماغ سے ایویلیویٹ کریں کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کریں کسی بڑے کسی دانشور سے مشورہ کریں اور پھر اس چیز کو ایمپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں جب تک اپنے آپ کو لوگوں کے لینز سے دیکھیں گے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے ہیں جس دن آپ نے اپنے کچھ کرائٹیریا اپنے کچھ گول سیٹ کر لیا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہاں پہنچنا ہے میری خود کی پہچانی یہی کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے تو پھر انسان کی لئے بڑھنا بہت آسان ہے اچھا میڈم بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے سوری بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے اگر میں شکل دیکھ لوں گا یا اس بندے سے میری ملاقات ہوگی اب پورا دن میرا جو آنا وہ نیگٹیو گزرے گا یا میرا پورا دن خراب ہو گیا یہ کون سے مائنڈ کی تھوٹس ہوتی ہیں یہ کیسے ہم پرسیب کر لیتے ہیں یا یہ کوئی منٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو میں بدگمانی کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے کسی انسان کے بارے میں ایسی رائے قائم کر لی اور اس پہ ایک سختی سے رائے قائم کر لی اور اس پہ اتنے ہم فکسٹ ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو میرا معاملہ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس انسان کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں ستر بار اچھے گمان کرو تو ہم ستر تو کیا ہم تو سات دفعہ بھی اچھے گمان نہیں کرتے ہیں یہ گمان نہیں آتا سات گمان بھی بہت دور کی بات ہے تو میں اس کو بدگمانی کی سطح پہ لیتا ہوں مطلب ہے اس کا مائنڈ کے ساتھ یا وائبز کے ساتھ بھی کوئی کونیکشن ہوتا ہے دیکھئے جب بدگمانی کہاں ہے سوچ یہاں آئی دل میں اس کو جگہ دی ایک پرسیپشن کریئٹ کر لیا اپنے دل دماغ پہ تو اس کا دعالیگ مائنڈ سیٹ سے ہی ہو گئے میں نے اپنا دماغ بنا لیا اب ایک انسان نے اپنا دماغ بنا لیا کہ میں تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا تو وہ لاکھ سر پٹک لے کتنے ایکسپورٹس کو اپنے ساتھ شامل کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا مطلب اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے کامیاب میں نہیں ہو سکتا دماغ ہی تو چلا رہے ہیں ہمیں میڈم یہاں پر مجھے پھر ایک بار بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے میڈم نے اگر کہا کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اگر کوئی بندہ ہمیں صبح مل لے آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ جب بھی مجھ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو میری لائف کا دن جو ہے نا وہ بڑا بیکار گزر ہے ہمیں اس ہال سے بھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا وہ کسی دوسرے کا ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر آپ کو اس سے کوئی نیگٹیو وائبز آتی ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی اس نے آپ کو بات کی ہوگی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ اس سے نیگٹیو لے رہے ہیں لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا آپ پوزیٹیو رہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ کوئی بھی نیگٹیو نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے لوٹ کہیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے سٹے ٹیون ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دکھتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو خود سے اتنا سٹرونگ نہیں کریں گے جیسے بہت ساری اسی طرح سے بدگمانیاں اور وہ ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں کہ کالی بلی نے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا راستہ کٹ لیا تو آج ہمارا دن ویکار گزرے گا دن ایسا تو اگر یہی ہم دوسری سیٹ سے اس کا وائس فرصہ دیکھیں کہ اگر آپ نے روڈ کروس کرتے ہیں کالی بلی نے آپ کا روڈ کروس کر لیا آپ کے سامنے سے گزر گئی اور روڈ کے دوسری پر جا گیا وہ کسی ٹرک کے نیچے آکے مر گئی تو پھر اس کے لیے منوس کون ثابت ہوا تو یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ ساری بدگمانیاں اور ایسی پرانے دور کی باتیں ہیں جو آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں ہمیں منٹلی طور پر کتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے نیگٹیو وائبز ہمیں جہاں سے آئیں گی اگر ہم اپنے پاس سے بھی نیگٹیو وائبز جائیں گی تو وہ رییکشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کا میپ کر رہا ہوگا تو ہمیں جب تک پوزیٹیو وائبز ہم اپنے پاس سے نکالیں گے تو سامنے والا بھی پوزیٹیو وائبز ہی ہی آئیں گے یقیناً آپ کے پاس تو بہتر لائف اسٹائل آپ کا ہو سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے سب سے پہلے آپ جس طرح سے ہم نے سیلف اسیسمنٹ کی بات کی اپنے آپ کو پہچانے نکلیں باہر اگر کوئی کسی چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ اپنے تھراپس کے ساتھ ضرور اس کو ڈسکس کریں کانسلنگ کرویں اس سے بات کریں بیٹھیں ڈسکیشن کریں پروڈکٹیو ڈسکیشن کے اوپر آپ اس کے ساتھ لے کے چلیں اور پھر یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوگا میں چلوں گا آج کی ہماری مہمان فائزہ اسلام صاحبہ کی طرف میڈم ویلیوز کی بڑی بات کی جاتی ہے فیملی ویلیوز کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے پروفیشنل لائف میں جب آپ جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس گھر سے کس سوسائٹی سے کس مائنڈ کے لوگ اس گھر میں موجود ہیں تو یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ہم لوگ کریئٹ کر سکتے ہیں فیملی ویلیوز کی کتنی ویلیوز ہوتی ہے جب ہم پروفیشنل لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ویلیوز پہ انسان کھڑا ہے ویلیوز کئی قسم کی ہو سکتی ہیں فیملی ویلیوز ریلیجس ویلیوز سوشل ویلیوز مورل ویلیوز پروفیشنل ویلیوز اب ان تمام ویلیوز کے لیے میں جیسے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک کاغذ پینسل لیں اس کے اوپر اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کر لیں یہ میری پانچ پرسنل ویلیوز ہیں یہ میری پانچ پروفیشنل ویلیوز ہیں یہ میری پانچ سوشل ویلیوز ہیں جب یہ ویلیوز ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ہم کلیارٹی مل جاتی ہے مائنڈ کو ویلیوز اس کا نام ہے کہ وہ کام جس کو آپ کسی بھی طور کمپرومائز نہیں کر سکتے ایک انسان کی ویلیو ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ ہر حال میں سچ بولے گا یہ اس کی ویلیو ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تو ویلیو وہ ہوتی ہے جس کو آپ کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے تو پروفیشنل ویلیوز بھی بہت ساری ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرتے جیسے ٹائم پہ آتے ہیں اپنے ٹائم میں کتاہی نہیں کرتے کام کو دیانتداری سے کرتے ہیں پھر ریسپیکٹ دیتے ہیں جہاں اب ہمارے دفتروں میں میلز فیمیلز ایک ساتھ اکھٹے کام کرنی ہے سوسائٹی چینج ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تو جہاں پہ آپ کے ساتھ بہت ساری فیمیلز ہوں میلز ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف میلز کے لیے لازم ہے کہ وہ فیمیلز کا احترام کر رہے ہیں فیمیلز کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ویلیوز میں تو برابر کوئی جنڈر بیس تو ہے نہیں کوئی جنڈر بیس تو ہے ہی نہیں تو یہ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں بہت ضروری ہے اس کے اوپر اچھا میٹم جس طرح سے میں نے سیلف اسیسمنٹ کی بات کی خودی کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے غصہ انسان کو آنا ایک نیچرل ہے غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے بیک آف دی مائنڈ کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو غصے میں رییکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایموشن ہے ہر انسان میں موجود ہے اور ضروری ہے غصہ بھی ضروری ہے غصے میں حد سے نکل جانا یہ کسی بھی انسان کے لیے یہ حامفل ہو سکتا ہے غصے کے پیچھے انسان کی سب سے زیادہ میں سمجھتے ہوں کہ جب انسان کا غصہ حد سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایگو ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو ہم اس غصے میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور غصہ شیطان کی بنائیوی ایک آگ ہے جو وہ بھڑک جاتی ہے اور جب وہ بھڑکتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو تباہ و برباد کرتی ہے میں ہی سمجھتی ہوں کہ ہر وہ انسان جو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے یہ وہ انسان ہے جس کی سیلو سٹیم لو ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا جو خود کو نہیں پہچانتا اسی کے لیے میں نے اپنی یہ کتاب خود کو پہچان بھی ترتیب دی ہے یہ کتاب بسکلی میرے ان آرٹیکلز کا مجموعہ ہے جو میں گزشتہ تین چار سال سے فیس بوک اور انسٹاگرام پہ لکھتی رہی ہوں ان آرٹیکلز کو ایک جگہ میں نے یک جا کیا ان کے ساتھ ایک میں نے مشک بھی ایکٹیویٹ کی ہے کہ ہر آرٹیکل کے ساتھ آپ کو ایک سیلف اسسمنٹ کی ایک سوالنامہ دیا گیا ہے جس کو آپ پر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اپنا ایک سیلف اسسمنٹ آ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں یا میں کہاں کھڑا ہوں جب ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے گروتھ لینی آسان ہو جاتی ہے اس بوک کو دیکھنے والے ہمارے ویب سائٹ ہے discover you.com اس سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور میں تو چاہتی ہوں کہ یہ ہر انسان اس کو پڑھے اور ہر انسان خود کو پہچانے جب تک اپنی پہچان نہیں ہوگی مجھے پتا ہی نہیں ہوگا میں ہوں کون تو میں کیسے کس طرح سے positive behave کیسے کر سکتا ہے self assessment جس کے ہم بار 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 بات کر رہے ہیں self realization کی جو بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو article لکھیں وہ اس کتاب میں موجود ہے ضرور پڑھنے چاہیے اچھا غصے سے جو بات کی گئے ہم نے غصے کو پر قابو کیسے پائے جا سکتا ہے غصہ تو آپ نے کہا کہ جیسے nature ہے ہر انسان کو آئے گا اس پر وہ control کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کتنے strong لوگ ہوتے ہیں جو غصے کو control کر لیتے ہیں غصے کو manage کیا جاتا ہے کنٹرول کرنے سے emotion suppress ہوتے ہیں اور وہ انسان بیمار پڑھ سکتا ہے غصے کو manage کیا جاتا ہے اس کے different طریقے ہیں manage کرنے کے سب سے بہر ہے تو ہمیں perception پہ thought پہ کام کرنا ہے ہمارا سوچنے کا انداز جس میں ہمیں دوسرے انسان کو leverage دینا اس کو غلطی کا margin دینا آنا چاہیے اکدم سے کسی کے غلطی پہ ایسا بھڑک جانا یہ جب ہم بھڑکتے ہیں ہم اس کو برا سمجھتے ہیں تو لازمی ہمیں غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے اسی لئے کیونکہ ہمیں سامنے والے انسان کی بات برداشت نہیں ہوتی تو برداشت تو کرنی ہی غلط بات نہیں صحیح بات تو سب ہی برداشت کرتے ہیں تو جب برداشت ہی کرنی ہے تو ایکچولی جب ہم دوسرے انسان کو ایک گری ایریا میں دیکھتے نا ہمارا بستا ہے کہ ہم انسان کو سفید یا کالا دیکھتے ہیں کوئی انسان سفید یا کالا نہیں ہوتا ہر انسان گری ہوتا ہے وہ گری کبھی ڈاٹ گری ہو جاتے کبھی لائٹ گری ہو جاتے ہیں گری کا مطلب ہے کہ اس انسان میں خامیہ بھی ہے خوبیہ بھی ہے دونوں چیزوں کے ساتھ ہے بلکل تو جب آپ انسان کو گری ایریا میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کو ماف کرنا درگزر کرنا آسان ہوگا پھر ہمیں غصہ کم آئے گا میڈم فائزہ اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہاں قیمتی وقت نکال کے سٹوڈیو تشریف لائیں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر آج ہم نے ڈسکیشن کی ناظرین آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی خود کو پہچاننے کے لیے سیلف ریالائزیشن کیا ہوتی ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عوامل اس کی زندگی کے اندر اس کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے غصے کو اوپر کنٹرول کرنے کا یا غصے کو مینج کرنے کا طریقہ دیکھا اصل میں انسان ہے کیا چیز ایک مٹی کا لوتھڑا اور اس کے اندر اوپر سے ڈالی ہوئی ہے روح جب ہم اپنے اس مٹی کے لوتھڑے کو پالنے کے لیے تو صبح شام اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں اچھا اچھا اس کو ویل ڈریس کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے اندر اوپر سے ایک آسمانی نورانی روح ڈالی گئی ہے اس کی غضاء کا بھی احتمام کریں گے تو یقیناً دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی اگر ہم صرف دنیاوی لوتھڑے کو اس مٹی کے لوتھڑے کو لے کے پالتے پوستے رہیں گے تو یقیناً اس کے اندر وہ ہی ساری چیزیں ہوں گی جس کی تربیت ہم دنیاوی طور پر دیکھتے چلے آ رہے ہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کی بڑی جو خواتین ہوتی تھی نانی دادی وہ بچوں کو کوسلنگ کرتی تھی رات کو لے کے اکثر بیٹھی ہوتی تھی اسٹوریاں سناتی تھی کبھی وہ صحابہ کرام کے قصے سنا رہی ہوتی تھی کبھی وہ اسلامی لیڈران کی قصے سنا رہی ہوتی تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی جس سے پوزیٹیو تربیت کا انصر نکلتا تھا لیکن آج ہم نے بچوں کو گیڈٹس دیتی ہیں ہر دو سال تین سال کے بچے کو بھی ہم نے موبائل پکڑا دیا تو یہ وہ گیڈٹ کیا بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکتا ہے کیا آج کی گوگل ماں کے یا نانی کے برابر اس طرح سے تربیت کر سکتی ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح سے کرانی ہے وہی سٹوریاں سنانی ہے جو گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں تو پھر یقینا ہمیں کہیں پہ بھی یہ دوش دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یا دوش کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہے بچوں کی تربیت میں جس طرح سے ماں باپ کا کردار ہو سکتا ہے شاید معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی دوسرا اس کے اوپر اس طرح سے اچھی طرح کام نہیں کر سکتا آپ اپنے تھراپس سے یا آپ اپنے کوچ سے لائف کوچ سے ضرور پوزیٹیو چیزیں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو ہلکا کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ میڈم نے کہا کہ گھر پہ والدین سے بڑھ کے کوئی بھی آپ کا وہ تھراپس نہیں ہو سکتا تو آپ کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر کریں جس طرح کا بیہیوئر آپ سوسائٹی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جا کے پرفارم کریں تو یقینا مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے آج کے اس اپیسوڈ سے صدیق سربل کو دی جائے اجازت اللہ حافظ